اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ متظم شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم ٹی وی کا سپیشل پروگرام کٹ پیس جس میں ہم اپنی مرضی کے سوالات کرتے ہیں اور مہمانوں سے ترہ ترہ کے جوابات لیتے ہیں ناظرین پاکستان میں ایک مفتی صاحب ایسے بھی ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں آپ اس سے وقتی طور پر نکاح کر لیں اور جب تک چاہیں آپ اس ریلیشن میں رہیں اور بعد میں اپنی مرضی کے ساتھ اس ریلیشن کو ختم کر دیں تو یہ سب جاننے کے لیے ہم نے ان کو آج اس پروگرام میں دعوت دی ہے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں مولانا عبدالکوی تو آئیے اس ٹوپک پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں جی مولانا صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے میرے جیسے میری برزی اس سے پہلے کہ میں باقی سوالات کی طرف آؤں مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے دیکھیں دو باتیں ذہن میں رکھیں ایک تجارت اور ایک نکاح آپ نے نکاح کی بات کی ایسے ہی کوئی لڑکی مان جاتی ہے میں نے ایک محترمہ کو کہا کہ جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جیسے بجلی کے میٹر کے یونٹ گرتے ہیں ایسے ہی آپ نکاح پہ نکاح کرتے ہیں پچھلے دنوں کے اندر اتنی ایک زبرتس محترمہ کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے تقریباً چالیس کنتالیس دن پہلے لیکن معاملہ چونکہ راز کا ہے میں اپنے مقدر پر بھی فخر کر رہا ہوں وہ اپنے مقدر پر بھی فخر کر رہا ہے اگر دیکھا جائے تو آپ تو ہر طرف چھکے لگاتے جا رہے ہیں بہت بڑے خاندان کی محترمہ ہے بہت بڑی خاندان ہے جب میں نے اس محترمہ کو کہا کہ کیا خیال ہے کہ اسلام آباد میں مجھے ایک محترمہ کی ضرورت بھی ہے چونکہ آنا جانا بھی ہے تو انہوں نے فوراں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اوکے آل از اوکے جی مولانا صاحب میڈیا میں خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے حریم شاہ کے ساتھ خفیہ نکاح کر لیا ہے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں میری گھار والی کا دل ٹوٹے گا میرے بچوں کا دل رخمی ہوگا حتیٰ کہ میری والدہ سے وہ موجود ہیں وہ تو مجھے کہیں گے کہ تُو نے میری بہو کے اوپر کیوں سوکن لے کیا ایسی کیا خاص بات ہے آپ میں کہ ہر لڑکی آپ کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہو جاتی ہے اپنی خان کا اپنی امام بارگاہ اپنا مسلح اپنی ٹوپی اپنی شکل میں بہت مدد دقی عید کی نماز پڑھاتا تھا تو کالی پگری پہنتا تھا کیونکہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ کا لنک چوکے سفید ہے تو بہت خوبصور لگتے ہیں یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مفتی عبدالقوی نہیں ہے یہ مفتی عبدالنقوی آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نکاح پہ نکاح کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نکاح کے بعد لڑکی کو رکھتے کہاں پہ ہیں ان کا کمرہ میرا کمرہ ہے جی مولانا صاحب خفیہ نکاح دوسرے نکاح سے ہٹکے ہوتا ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ خفیہ نکاح میں بھی شوارے لے کر جاتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے راستے میں میں چوارے لیتا تو بات یہ ہے کہ چوارے نکاح درمیان میں قاضی صاحب ہوں درمیان میں مفتی صاحب ہوں یہ کوئی تقلیفات نہیں ہے نکاح کے لیے محترم اور محترمہ کی رضا میں آپ ایک مفتی ہیں لازمی بات ہے آپ کے فالورز بھی ہوں گے آپ نکاح سے اکیلے لطف اندوز ہوتے ہیں یا وہ بھی آپ کی بات مانتے ہیں مسلم لیگ نون کے بہت معروف ایم اینے ہیں اور بہت پیسے والے ہیں ان کا مجھے ٹیلی فون ہے کہ مفتی صاحب ایک محترمہ ہے اور ان کو میری وجہ سے مخصوص نشیستوں پر ایم پی اے بنائے گیا ہے آپ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں مفتی صاحب جتنی آپ کو نکاح کرنے کی عادت پڑھ چکی ہے فرض کریں آپ کا دل کر رہا ہے نکاح کرنے کو اور آپ کو کہ لڑکی نہیں مر رہی تو پھر کیا کریں گے یہ بات کہنی ہے کہ چونکہ ازاد ملک ہے یہ مرہ اور ازادی بہت بڑی نعمت ہے تو اگر آٹھ مارچ خواتین کا ہے نو مارچ مردوں کا ہو اور دسوہ مارچ جو ہے وہ خاجہ سرا ہوں اور مفتی عبدالقوی تینوں کے اندر شرکت کرے گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھ سے جس طرح مرد حضرات محبت کرتے ہیں خواتین جناب مجھ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح خاجہ سرا بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں مفتی عبدالقوی کا مختصر اگر تعارف کوئی پوچھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مفتی عبدالقوی وہ ہیں جو سلفی کے بھی بانی اور معاشرے کے اندر خاجہ سراوں کو سٹیٹس اور اہمیت دینے والے بھی مفتی ہیں مطلب جب کچھ نہ مر رہا ہو تو پھر خواجہ سرا ہی سئی جو خاجہ سرا پیدیشی ہے آج کے زمانے کی خاجہ سرا نہیں یہ تو نوے فیصد وہ ہیں جو خاجہ سرا پیدا ہوا ہے اور فطری طور پر اور پیدیشی طور پر یہ خاجہ سرا ہے اس کی آگے اتنی زیادہ تقسیم کر دی ہے فکہ نے کہ اگر یوں ہے تو میل ہے اگر یوں ہے تو فیل ہے جی دو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی عبدالقوی جنہوں نے اپنے خفیہ نکاح کے بارے میں بتایا اور اگر آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں تو کیسے خفیہ نکاح کر سکتے ہیں اور اگر کوئی لڑکی نہیں مر رہی تو دوسری صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں موسیقی